کسان بھائیوں رام رام ڈاکٹر آرکے سینی فارمرز ڈیسک چینل پر آپ کا ایک بار فیسواگت ہے آج گر بہت سے کسانوں دوارہ نرمہ کباس کی گلابی سنڈی کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں عدیتر کسان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نرمہ کباس پر گلابی سنڈی آتی کہاں سے ہے کیا یہ سردیوں میں مر جاتی ہے یا کیا یہ دیش کے دوسری راجوں سے آتی ہے اسی پرکار کچھ کسانوں کے سوچ ہے کہ یہ ٹنڈے میں ہی پیدا ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں اس بات پر فوکس کروں گا کہ کباس فصل کے کٹائے کے بعد گلابی سنڈی اتر بھات کی سردی میں کیسے جیویت رہتی ہے تو آؤ آگے ویڈیو دیکھتے ہیں تو سوال ہے کہ سردیوں میں گلابی سنڈی یعنی پنک بول ورنڈ کہاں رہتی ہے جواب ہے سردیوں میں گلابی سنڈی بیج یعنی بینولے میں رہتی ہے جیسے دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اس کیٹ کی کچھ سنڈیاں سوشکت عوستہ میں پریوش کرنا شروع کر دیتی ہیں جسے ہم ڈائے پاز عوستہ کہتے ہیں اور دسمبر تک ادھکتر سنڈیاں ڈائے پاز میں ہوتی ہیں پرنتو اس کیٹ کی کچھ سنڈیاں ڈائے پاز میں نہیں جاتی وہ سکریح رہتی ہیں سکریح سنڈیاں پیوپا میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ایسے پیوپا میں سے ہر روز کچھ پرونڈ نکلتے رہتے ہیں جولائی کے پرتم پکوارے میں اس کے بعد پیوپا میں سے نکل آلے پرونڈوں کی سنکیہ کافی بڑھ جاتی ہے فروریو دو ہزارو بائیس کے دوسرے پکوارے میں کھیت میں پڑی چھٹیوں کے نیرکشن کیا گیا یہ دیکھئے سنجے ہیں یہ گاؤں ڈاباں کے سرسہ جلے میں اور ان کے کھیت پر یہ جو کپاس کے چھٹیوں کے ڈھیر لگے ہیں ان میں سنڈیوں کے اوپستھیتی کا پتہ لگے آ جا رہا ہے اور کسانوں کو جاگروک کرنے کے لیے ہمیں انہیں یہ جانکاری دی کہ سنڈیاں بینولے میں یعنی بیج میں ہیں یہ دیکھئے انہیں ٹنڈوں میں بھی سنڈیاں کسان بھائی دکھاتے ہوئے ایک ہی آلنے کسان ہے وشنو جو کہ برج بھنگو گاؤں کے ہیں سرسہ جلے میں یہ دیکھئے اس کے کھیت پر بھی جو چھٹیوں کے چھٹے لگے ہیں ان میں کافی سنڈیاں ملی یہ دیکھئے سنڈیاں بینولے کے اندر چھپی ہوئی یہ گاہ دنودہ جلاجیند کے پاس کپاسکٹ کی چھٹیوں کا ڈھیر ہے اس میں بھی جب نیرکشن کیا گیا تو کافی سنڈیاں میں سنڈیاں اس میں ملی یہ کسان بھائی ٹنڈوں میں سے سنڈیاں نکال کر دکھاتے ہوئے ایسے ٹنڈوں کو ہمیں اکتر کیا اور ان میں سے دیکھا گئے کتنے پرتیشت ٹنڈوں میں سنڈیاں ہیں لگ بھائی چار سو ٹنڈوں کے نیرکشن کے بعد یہ تتھے سامنے آئے کہ کھیت میں پڑی چھٹیوں کے ڈھیر گلابی سنڈی کے پرمک سروت ہیں کپاس کے چھٹیوں پر لگے ٹنڈوں میں موجود روئی تتہ بیج میں بھی گلابی سنڈی ملتی ہے اور کٹائے کے بعد نیچے گرے ٹنڈوں میں بھی گلابی سنڈی چھپی رہتی ہے جو بیج کو اندر سے کھا کر سنڈی سے کھوکھلا گنا دیتی ہے اور اس پر کھوکھلے کی بیجوں میں یہ اپنی سردیاں پیتاتی ہے یہ پایا گیا کہ چوتیس پرتیشت ٹنڈوں میں گلابی سنڈی ملی اور تیرانو씩 پرتیشت ٹنڈوں میں ایک سنڈی جبکہ سات پرتیشت ٹنڈوں میں دو سے تین سنڈیاں ملی اور تین پرتیشت ٹنڈوں میں کھول بھی ملے سنڈی اس کے علاوہ گلابی سنڈی جو گزاؤں میں یا گھر میں کپاس پڑی اس میں بھی ملتی ہے یا جننگ فیکٹریز میں جو کچھرا پڑھا رہا تھا اس میں بھی یہ سنڈیاں ملتی ہیں تو کسان بھائی اس جانکاری کو اپیوک کر سنڈیوں کو نینترت کر سکتے ہیں جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک وی شیئر کریں تتہ چینل کو سبسکرائب اوشہ کریں دھنیے بات